اسلام علیکم سٹوڈینٹس اگر کوئی نائے ہوگا چینل پہ چینل کو سبسکرپ ضرور کر لینا اور ہماری ٹیلیگرام گروپ ضرور جائن کر لینا اس کی لنے کا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پہ آپ اپنی سار یا اپنی ڈاؤٹس بتا سکتے تھے تو مجھے بہت سارے سٹوڈینٹس میسیج کر رہے تھے ہمارے جو سٹاف ہے کہ کالج میں اچھا نہیں پڑھاتے سمجھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگزام بھی نزدیک ہے تو آپ کا جو اگزام میں بھی ایسی نرسنگ کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان کا اگزام جو ڈیٹ چلے وہاں نکل چکا ہے ففٹی ماہ سے ان کا اگزام ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے سٹوڈینٹس میسیج کر رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں سمجھ نہیں آتا ہے کالجز میں اب ہم کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے اس ویڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے پڑھ رہنا ہے ٹھیک اور کون سے بکس آپ کو پڑھنی ہیں ٹھیک اور اگر فر اگزامپل آپ کو کالج کے جو ٹیچو سنکا اگر سمجھ نہیں آتے تو آپ کیا کریں گے اب ٹھیک ہے پہلے میں ایک بات بولوں گا آپ کو ٹھیک جس نے ایڈمیشن کیا ہے پرائیویٹ کالجز میں ٹھیک وہاں پہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے پرابلم فیکلٹی کے پر گورنمنٹ کالجز میں اچھی خاصی دیچوز ہوتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ میں آپ کو بات بولوں گا دیکھو آپ جب کالج جاتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے ایک تیچر کا سمجھ نہیں آتا ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بکس کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیک میں نے آرڈی بتایا پھر بھی میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو کون کون سے بکس آپ کے لئے بیسٹ رہیں گے ٹھیک ہے ان سے پڑھنا انشاءاللہ آپ کا جو پیپر انشاءاللہ جو گا وہ آسان ہو جائے گا اور اچھا ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر میں پہلے انیٹمی اور فیزیالجی کی بات کروں ٹھیک ہے انیٹمی اور فیزیالجی کی میں بات کروں اس کے لئے آپ لانا بیسٹ بک ہے ٹھیک ہے روس اینڈ ویلسن ٹھیک ہے یہ بیسٹ بک ہے فور انیٹمی اور فیزیالجی ٹھیک تو اس کا جو سلبس ہے وہ خالی آپ کو فرسٹ سم میں پڑھنے سارے سلبس آپ کو کور کرنے فرسٹ سمسٹر میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنی ہے این ایٹوی ان فیزیالجی جو این ایٹوی ان فیزیالجی ہے وہ خالی آپ کو کب پڑھنی ہے فسٹ سمسٹن میں بٹ اگر وہ آپ ڈیپ پڑھو گے نا آپ کے لئے مفید فائد امان دے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ آپ کی جو فیزیالجی ہے وہ پھر آگے جا کے آپ کو کام آئے گی جتنا زیادہ آپ این ایٹوی فیزیالجی اچھے سے پڑھو گے تھوڑے سے ڈیپ میں ہی پڑھو گے تھی تو وہ اچھا رہے گا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں بہت رہا آپ کو راس ان ویلسن لانا کیونکہ اس میں جو لکھا ہے تھوڑا سا ایک اچھا لکھا ہے ڈیپ لکھا ہے اور پوائنٹ وائز لکھا ہے اچھے سے ٹھیک ہے مطلب ایکسپلین کر کے ہے اچھے سے باقی جو بکس ہے فر ایکزامپل میں آپ کو بتا رہا ہوں آشاء اللہ تھا ٹھیک ہے اس میں جو ورڈنگ اس سے ٹھیک تھوڑا سا وہ تو ہی ایزی ورڈنگ اس ہے بہت راس ان ویلسن بھی اس میں پوائنٹ وائز مینشن نہیں کیا ہے اور ایک بات کی اس میں اتنا ڈیپ نہیں لکھا ہے جو راس ان ویلسن ہے اس میں اچھے سے کلیر لے ایکسپلین کیا ہے ٹھیک ہے رہی بات اس کی انیٹمین فیزیالجی کی اس کا جو پیپر آپ کو اس کا اگزام ہوگا ٹھیک ہے انیٹمین فیزیالجی کا آپ کو 75 مارکس آتا ہے انیٹمین فیزیالجی کا اور آپ کو ایک خالی فرسٹ سمسٹر میں پڑھنی ہے ٹھیک اس کے بعد اگر میں سائکولوجی کی بات کروں ٹھیک ہے سائکولوجی مطلب میکزموم سٹوڈنٹس کو میں اپنی بھی بات کروں بجے بھی سمجھ نہیں آرہاتا ہوتا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے جب آپ پہلے مطلب کسی سبجیکٹ سے یہ کردے ہو نا مطلب ٹچ کر رہے ہو ٹھیک ہے یا پہلے بار کسی سبجیکٹ کو پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اتنا وہ سمجھ نہیں آتا ہے جیسے کہ اگر میں اس کی بات کر رہے ہیں انڈرائی میں ان فیسولوجی کی وہ آپ نے آرہی پڑھ چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے آپ کو فر ایزی لگتا ہے فرسٹ سمسٹر میں کیونکہ آپ کو وہیں پھر ریپیٹ کرنا ہوتا ہے بٹ جو سوشالوجی ان سائکولوجی ہے یہ آپ کو فرسٹ بار پڑھنی ہے ٹھیک ہے اور مطلب آپ اس کے انکانٹر کر رہے ہو فرسٹ ٹائم اس سے ٹھیک ہے تو جو سائکولوجی ہے اگر نہیں آتا ہے سمجھ کالیج میں یا جو آپ کی جو بک ہے اس میں بھی تھوڑا سا ڈیفکلٹی ہوتا ہے تو میں نے جو سریز لائے لائے فیتا ہے سریز وہ میں آرہی اس میں میں نے دو چپٹر پڑھا ہے ٹھیک ہے وہ آپ تیسرا چپٹر اس پر پڑھا رہا ہوں اسی یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گا ٹھیک ہے وہ دیکھ لینا اور پی ڈی ایف وہاں پر ملے گا میں نے پی ڈی ایف وہاں پر آپ کو ملے گا میں نے مطلب ہینڈ ریٹن نوٹس بنائے اس کا پی ڈی ایف میں نے بنائے ٹھیک ہے وہ جا کے میں پھر ٹیلی گرم گروپ پہ ہے سینڈ کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں آفٹر کمپلیٹنگ دے چپٹر ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو سائیکولوجی ہے اس کے لیے میں آپ کو بوک ہے آفر کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ اچھی بوک ہے اس کے مہشوری ٹھیک ہے اس کے مہشوری یہ اچھی بوک ہے کس کے لیے سائیکولوجی کے لیے کیونکہ اس میں ایک پوائنٹ وائز لکھا ہے اور اکورڈنگٹر سلبس لکھا ہے جو آپ کے سلبس ہے نا وہ سارا اس میں منشن کیا ہے اس نے ٹھیک ہے تو اور اچھے سے مطلب وڈنگ ایزی ہے ٹھیک ہے بٹ جو یہ ہے نا آر سریوانی ٹھیک ہے آر سریوانی کسی نے یہ لائے ہوگی اس میں مطلب اچھے سے کلیرلی نہیں لکھا ہے ایک تو اس میں پوائنٹ وائز بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ پوائنٹ وائز آپ کو پلس سائکولوجی کا ایک ہی پیپر آتا ہے نہ کہ سوشالجی کا الگ سوشالجی پلس سائکولوجی اس کا پیپر ایک ہی آتا ہے یاد رکھ لینا یونیورسٹی کی طرف وہ بھی ہوتا ہے سیونٹی فائف مارکز کا اور یہ بھی آپ کو خالی کا پڑھنے فسٹ سمسٹر میں فسٹ سم میں پڑھنے تو آپ کو مطلب ان کو تھوڑا سا محنت اچھے سے کرنے تاکہ آپ کے جو مارک سے وہ اچھے سے اپٹین ہو جائیں گے تاکہ آپ اپنے مارکز اچھے سے اپٹین کر لوگی اسی لئے آپ کو اس کو اچھے سے پڑھنے کیونکہ اس کے بعدیں نہیں پڑھنا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ انشاءاللہ پوسٹنگ پر جاؤ گے وہاں پر تھوڑا سا اس کا یوز ہوتا ہے بہت سارا بہت زیادہ ہے تو آپ کو مطلب جو پیشنٹ ہے اس کا جو بہیور اس کو پڑھنا ہے اس کی جو سوشل یا سوشل ایکٹویٹی ہوتی ہے ان کو دیکھنا ہے وہ کیسا ہے اس کا بہیور کیسا ہے تو اسی لئے آپ کو اس سارا پڑھنا ہوتا ہے سائکولجی سوشلجی اسی لئے اسی لئے خالی فرسٹ سمسٹر میں اس کے بعد آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو پہلے ہی سمسٹر میں اس کو تھوڑا سا محنت کر لو مارکز اپٹین کر لو ٹھیک ہے بٹ اس کو یاد کرنا ہے آپ کو کوئی مطلب اس میں لوجک نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی سارا مطلب جیسے کہ آپ کیمسٹر میں اس میں ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اس میں کوئی مطلب یہ جو سائکولجی سوشلجی ہے نا یہ پیور سائنس ہے ٹھیک ہے یہ کوئی اپلائیڈ سائنس نہیں ہے یاد رکھ لینا اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا سائکولجی سوشلجی میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے سوشلجی کو اور سریوانی لانا ٹھیک ہے وہ اچھی بوکے فور سوشلجی ٹھیک ہے اس کا پیپر اور سائکولجی کا پیپر ان کا ایک کیا تھا ہے ٹھیک ہے مطلب جس کالیج میں آپ نے ایڈمیشن کیا ہے وہی کالیج آپ کو کیا لے گا اس کا ایکزام اینٹر نا لے گا ٹھیک ہے اس کے پاس نیکسٹ جو نرسنگ فاؤنڈیشن نرسنگ فاؤنڈیشن اس کا بھی آپ کو انورسٹ کی تروں اگزام نہیں ہوگا پیپر نہیں آگا اس کا بھی آپ کو کیا دینا ہے انٹرنل اگزام دینا ہے کالج والے اس کا بھی اگزام لیں گے آپ کو اور جو نرسنگ فاؤنڈیشن اس کے لیے مطلب بیسٹ بک ہے اس میں دو وولیمز آتے ہیں پہلے آپ ابھی وولیم فسٹل آکے رکھنا بعد میں آپ سیکنڈ بھی لاز سکتے ابھی فسٹل آنا ہے کیونکہ آپ کو فسٹ سم میں خالی فسٹ وولیم پڑھنا ہے اور جو انگلیش ہے وہ بھی آپ کو پہلے ہی سم میں پڑھنا ہے اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کون کون بک آپ کو پہلے ہی سم میں پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو ان کو نہیں پڑھنا ہے ایک تو میں نے بولا anatomy plus physiology دوسرا psychology اور next that's انگلیش یہ آپ کو خالی فسٹ سمیسٹر میں پڑھنے باگ جو بکس ہے وہ آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر میں الگ سے آئیں گے نا جس کے بائی کمیسٹر آتا ہے نیوٹریشن آتا ہے ڈائیٹرکس آتا ہے ٹھیک ہے اور نرسنگ فاؤنڈیشن وولیم سیکنڈ آپ کو کا پڑھنا ہے وہ آپ کو سیکنڈ سیمیسٹر میں پڑھنا نا ہے اور فسٹ کا بھی تھوڑا سا پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کچھ چپٹرز تو یہ تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا ہے ٹھیک ہے آیا ہوگا اس کے بعد اگر میں اس کی بات کروں گا مطلب آپ کو آپ کیسے پڑھنا ہے وہ میں نے تھوڑا سا آپ کو سمجھا آیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کالیج والو کا تیچر کا نہیں آتا ہے سمجھ ٹھیک ہے تو میرے ساتھ کانٹیک کر لینا میں آپ کو پیڈی ایف سینڈ کروں گا اس کو پڑھ لینا وہ ایزی پیڈی ایفز ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آتا ہے تیچر کا سمجھ تو خدا پڑھ سکتے ہو تھوڑا سا آئے گا سمجھ اگر نہیں بھی آئے گا تو پھر بتا سکتے ہو میں پھر اس کا ویڈیو ڈال دوں گا ٹھیک ہے اگر میں پڑھا رہا ہوں سائیکالوجی سوشالوجی میں پڑھا رہا ہوں اپنی یوٹیوب چینل پر ایزیلی اور ایزی پوائنٹس میں نے اس میں منشن کی ہے ٹھیک ہے آپ کو ایزیلی وہ انڈرسٹین ہو گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور رہی بعد آپ کی جو پوسٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ کب سے اب سٹارٹ ہو جائے گی دیکھو پہلے آپ کو اگزام ہے نا مارس میں آپ کو اگزام ہے ٹھیک تو اگزام کے بعد آپ کی پوسٹنگ رہے گی میں کشمی دیویجن کی بات کروں ٹھیک ہے باقی کا تو پتہ نہیں جو کشمیر کے جو سٹوڈنٹس ہے ٹھیک ہے کیونکہ ان کا جو سلوہ سے ابھی پینڈنگ ہے بہت سارا پڑھنا ہے ان کو تو جو کالج والے وہ پریفر نہیں کریں گے کہ ان کو پہلے پوسٹنگ دی جائے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب آپ اگزام ختم کرو گے اس کے بعد تقریباً دس پانچ دس دن کے بعد ہی آپ کی جو پوسٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی پوسٹنگ میں مطلب اس میں کیا کرنا ہوتا ہے دیکھو جب آپ فر ایکزامپل کالج یہاں پہ ہسٹرل جاؤ گے ٹھیک آپ کو وہاں پہ تو پتہ ہے آپ کو کالج نہیں جانا ہے اس کے بعد آپ کو ایک مہینے پہلے جو فرسٹ سم ہے نا آپ کو اس میں ون منت دینا ہے ٹھیک ہے ایک منت آپ کو کہاں دینا ہے ہسٹرل میں ٹھیک ہے کالج نہیں جانا ہوتا ہے خالی آپ کو صبح تقریباً نو بجے سے لے کے چار بجے تک آپ کو کہاں رہنا ہے ہسٹرل میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو دیکھو فرسٹ سم ہے ہے اپرین پہن کے رہنا ٹھیک ہے اور جب آپ پھر جاؤ گے وہاں پہ ہسٹل میں یہ بات میری یاد رکھ لینا پہلے ہی دن مطلب یہ مطلب آپ کچھ بھی کر لوگے ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کیا کوئی بولے گا آپ کو چلو انجیکشن کرنو یا لگا لو یا کسی کو کینولیشن کرو ٹھیک ہے یا کسی کا بلٹ سیمپل نکالو وہ مطلب کرنا پہلے دن ٹھیک ہے پہلے دن آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا مطلب دیکھنا ہے ٹھیک تو باقی ان کو نظر رکھنا ہے وہ کئی سے کرتے ہیں ٹھیک تو مطلب خود ہی مت کرنا جو بھی آپ کو ہاتھ میں آئے گا وہ کر لے گا اگر آپ کو میم بولے گی وہاں پہ جو نرسنگ سٹاف ہوگا وہ آپ کو بولے گی بیٹا یہ کر لو ان کو بولنا ہے کہ مطلب ابھی ہم نئے ہیں ہمیں نہیں آتا ہے ابھی ہمیں ابھی سیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب ہوتا ہے بٹ آپ مطلب یہ ڈپریس بھی مت ہونے کیا اب ہم اب ہم کو نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ ہم ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے جب ہم گئے تھے پہلے تقریباً دو تین دن ہم نے کسی کے ساتھ نہیں مطلب ہاتھ بھی نہیں لگا ہم بس جو پیشنٹس کی ہسٹری تھے ان کو پڑھ رہے تھے اس کو کیا ہے ڈائیگونوز سے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کو کیا مطلب پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے کاز کیا ہے ڈیزیز کا ٹھیک یہ سب ہم پڑھتے تھے ان کی فائلز کو دیکھ کے ٹھیک اس کے بعد دیرے دیرے جب پانچ چھ دن ہو گئے اس کے بعد ہم نے بھی مطلب سٹارٹ کیا یہ مطلب جو بھی پروسیجر تھا مطلب انجیکشن کرنا یا کینولیشن یا دروپ سیٹ کیسے لگا آتے ٹھیک ہے مطلب پیشنٹ کیا رکھنا ہے کیسے رکھنا ہے وہ سب پھر سیکھتا ہے انسان ٹھیک تو پہلے ہی دن آپ یہ مطلب سٹارٹ ہو جانا ہم کچھ بھی کریں گے ٹھیک ہے پہلے تھوڑا سا دیکھ لینا ہوتا ہے ٹھیک تھوڑا سا نظر رکھنا ہوتا ہے اور جو پیشنٹس ہیں ان کے سامنے فر اگر کوئی بندہ کر رہا ہے آپ ٹھیک فر اگر میں کسی کو کسی کو کنیلیشن کر رہا ہوں بہت یہاں سے دوسرا بندہ بول رہا ہے نہیں ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے جو پیشنٹ ہے وہ بولتا ہے پھر کیا اس کو شاید نہیں آتا ہے وہ پھر نہیں کرنے دے گا آپ کو وہ آپ کو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دے گا اگر کسی بندے کو تھوڑا سا ایسا الٹا ہوتا ہے کبھی کبھا ٹھیک ہے تو اس کو وہاں پہ زور سے نہیں بولنا ہے کہ آپ کو نہیں آتا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے پھر جا کے اس بندے کو ایک تو اس کو کانفیڈنسی نہیں رہتا ہے اور جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اس کو نہیں آتا ہے وہ اس کو اپنے نزدیک بھی نہیں آنے دے گا یہ ان چیزوں کو خیال رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گا جب انشاءاللہ آپ کی پوسٹنگ ہو جائے گی تو میں اس پہ آلگ سا ایک ویڈیو پر ڈالوں گا کسی آپ کو کرنی ہوتی ہے پوسٹنگ کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کتنے ٹائم تک آپ کو وہاں پہ رہنا ہے ٹھیک اس کے لئے میں آپ کے لئے ایک آلگ سا ویڈیو ڈالوں گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر لینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ یوریہ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ